ہیلو ایوریون کیسے ہو آپ سب ویلکم ٹو میری ٹپ چینل سیم اجٹلی آج میں آپ کو دی پاولی سپیشل میکپ دکھا رہی ہوں جو بھائی لانگ لاشٹنگ بھی ہوگا اور کافی دیر تک ٹکر رہے گا اس سے پہلے آپ سب کو ہیپی دی پاولی آپ سب کو دی پاولی کی سب کام نائے ہو اور یہ میک اپ آپ بھی کر سکتے ہو بہت ایزی ہے تو سب سے پہلے میں نے گوڑ وائپس کا ایسنسل آئل لیا ہے میری اسکن بہت زیادہ ٹرائی ہے تو میں واشٹریزر سے پہلے آئل شروع لگاتی ہوں جاڑے میں خاص کر کے پھر اس کے بعد میں نے لیک میکم واشٹریزنگ کریم لیا ہے اس کو اچھے سے پورے فیس پہ لگا لوں گی کیونکہ ہم لیڈیز کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے کہ ہم لوگ کئی بار تیار ہوں بس ایک بار اچھے سے تیار ہو گیا اس کے بعد لگتا ہے کہ بس پوجا ہو جا کرو کیونکہ اتنا کام رہتا ہے اس لئے میں آج آپ کو جو میکم بتا رہی ہوں وہ لانگ لاشٹنگ رہے گا اس کے بعد میں نے جو جیل لائنر لیا ہے اس کو اپنے آئی بروز کے پر اس طرح سے فیل کیا ہے اور یہ میں نے براؤن کلر لیا ہے اور آئی بروز کو فیل کرنے کے لئے آپ براؤن کلر ہی لو تو زیادہ اچھا رہتا چاہے آپ کوئی بھی آئی سیڈو لے سکتے ہو جو آئی بروز کو اچھے سے فیل کرنے کے لئے آئی بروز پینسل لے سکتے ہو آئی بروز پرو لے سکتے ہو یا آپ جیل آئی لائنر بھی لے سکتے ہو تو یہ میں نے لیا ایک سپولی کی مدد سے ایکسٹرہ جو میں نے نکال دیا اس طرح سے آئی بروز کو شیپ دے کر کے اور جتنا ایکسٹرہ ہوگا وہ اس میں آ جائے گا تو آپ کا نیچرل لک آ جائے گا پھر میں نے ایل اے گرل کا آج پرو کنسیلر لیا ہے یہ ایش ڈی ہے اور کافی لانگ لاشٹنگ ہے تو میں اس کو اپنی آئی لیٹ پہ اس طرح سے لگا لوں گی جیسے کی جو میں آئی سیڈو لگاؤں اس کا کلر اچھے سے کل کر رہا ہے اور آپ بھی اس طرح سے لگاؤں گے تو آپ جو بھی آئی سیڈو لگاؤں گے مالو لائٹ کلر کا ہی لگانا ہے تو آپ پہلے کوئی بھی کنسیلر یا پھر آپ کے پاس کنسیلر نہیں تو بی بی سی سی کریم یا فانڈیسن کچھ بھی اس طرح سے پہلے آئی لیٹ پہ لگا لو اس کے بعد آپ آئی سیڈو لگاؤں تو آپ کی آنکھوں کا جو آئی سیڈو کلر لگاؤں گے وہ اچھے سے کھل کر آئے گا تو میں یہ اس طرح سے لگا لوں گی اور یہ کافی اچھا ہے اس سے آپ پورا میک اپ بھی کر سکتے ہو بہت بڑی آئے اس سے آپ کا ایش ڈی میک اپ ہو جائے گا بلکل لاؤنگ لاشٹنگ میک اپ ہو جائے گا اور آپ کو ایکشٹر کچھ میک اپ آپ کا کالا بھی نہیں پڑے گا اور میک اپ کافی اچھا رہے گا پھر میں ایک بیوٹی بلندر کی مدد سے اس کو اچھے سے سیٹ کر لوں گی جو ہاں پر میں نے لگایا ہے اور پھر میں نے کمپیکٹ جو اس کو سیٹ کرنے کے لیے لیا ہے وہ میں نے لیکٹ میں کہی لیا ہے اور آئی بریس کے اوپر بھی میں نے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے تو آپ میرے میک اپ ویڈیو دیکھو بہت ایزی ویر میں میں آپ کو بتاتی ہوں چاہے ہیئر کٹنگ ہو چاہے میک اپ ہو چاہے جو بھی تو آپ دیکھتے دیکھتے نا سیکھ جاؤ گے آپ کو خود لگے گا کہ یہ آپ کو آ گیا ہے بہت ہی ایزی ویر میں میں بتاتی ہوں بہت ہی کم پروڈیکٹ سے بتاتی ہوں جیدہ پروڈیکٹ بھی نہیں یوز کرتی ہوں کیونکہ میں خود جیدہ پروڈیکٹ نہیں یوز کرتی ہوں لیکن بھائی ہمارا کام ہے میک اپ کا دکھانا تو اس لئے میرے کو کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد میں آئی سے ڈو لگاؤں گی یہ میں نے میک اپیولیشن کا لیا ہے اس سے میں نے پنک کلر لیا ہے اور آپ جیسے میری ساری پنکس ریٹ سی ہے تو میں نے یہاں پر کریس پہ لگایا ہے اس کو اس کے بعد میں نے یہ مصروز کا لیا ہے اس کا میں نے گرین کلر آج لگاؤں گی بھائی دیپا والی ہے تو کلر فل ہوتا ہے دیپا والی تو پھر میں نے بھی یہاں پر گلیٹری سا گرین کلر لگایا ہے پہلے سوچ رہی تھی گولڈن کروں پھر سوچا نہیں گولڈن کچھ چاہا ہو جائے گا تو گرین کلر کرتی ہوں تو میں نے گرین کلر کیا پھر یہ جب تک لگائیں گے کہ اچھا سک کلر آ جائے گرین کھل کے تب تک میں نے اس کو لگایا ہے پھر میں نے آئی لائنر لگایا ہے آئی لائنر بھی میں نے لیک میں کر لیا ہے اور پھر آج میں فالس آئی لیسز بھی لگاؤں گی میں فالس آئی لیسز کبھی کبھی مس کر دیتی ہوں نہیں لگاتی ہوں رہتا ہے جیدہ میک اپ لگے گا لگن کبھی کبھی لگاتی ہوں تو آج میں نے فالس آئی لیسز بھی لگائی اس کے پہلے میں نے لیپ بام لگا لیا اور یہ دیکھو فالس آئی لیسز ہے ان میں گلو لگا دو تھوڑی زیر کیلئے اس کے بعد اسے تھوڑا سا فولڈ کرو اور اپنے آنک کے پرستان سے رکھ دو بس فٹاک سے لگ جائے گی اور پتہ ہے آپ کیا کرو بالکل آنک کے پاس سے نہ رکھو تو تھوڑا دور سے آپ لگاؤ گے تب اچھے سے آ جائے گی پھر اس کے بعد میں نے لائنر لگا لیا پھر میں نے پرائمر لیا ہے پرائمر میں نے لیکمے کا لیا ہے اور پرائمر تو بھائی ضروری ہے کیونکہ بھائی جو ہے میک اپ لانگ لیشٹنگ بھی ہونا چاہیے اور کالا بھی نہ پڑے تو پرائمر کو میں اچھے سے اپنے پورے فیس پہ نیک پہ سب جگہ لگا لو تو پرائمر دیکھو یہ لیکمے کا اتنا بڑی ہے نا کالا دیکھو کتنا ساف ہو جائے گا کلین ہو گیا میرا کالا ری فیر ہو گیا پھر اس کے بعد وہی میں نے لیکمے کا آج آرگنک فانڈیشن لیا ہے یہ کافی اچھا ہے اور اس کا جو ہے ایفیکٹ بہت اچھا ہے یہ آپ کا فانڈیشن کا آئلی بہت ہے بہت اچھا ہے اور اس کا سب کا نا میں لنک دے دوں گی نیچے ڈسکرپسن باکس میں آپ چیک کر لیں میں نے کیا کیا یوز کیا اتنا ہے بلکل پریکٹ ہے اور اس کے بعد لیکمے کا ہی میں نے موز لگایا ہے اور اس کو بھی جو ہے میں پوری فیس پہ لگا لوں گی پھر ایک بیوٹی بلینڈر کی مدد سے میں اچھے سے اس کو سیٹ کر لوں گی آپ کے پاس بیوٹی بلینڈر نہیں ہے تو بریس سے کر سکتے ہو اگر بریس بھی نہیں ہے تو کوئی باتیں آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہو اور آپ اگر انگلیوں سے کر رہے ہونا تو جو آگے کی ٹپس ہوتی نا فنگر ٹپس ان سے کرنا فیلانا بلکل پوری انگلیوں سے نہ فیلانا فنگر ٹپس سے کرنا اور ہالسا سا فنگر ٹپس کو اپنی گیلی کر لینا انگلیوں کو پھر آپ اپنا جو ہے یہ پانڈیشن لگا ہوگے تو آپ کا بلکل بیوٹی بلینڈر کا یا بریس کے حساب سے ہی لگے گا پھر میں کنٹورنگ کر رہی ہوں کنٹورنگ بھی میں نے ایلیگل کر لیا اور اس سے پہلے میں نے کنٹورنگ کر رہے پہلے ہائی لائٹنگ کری ہے جہاں جہاں پر مجھ کو ہائی لائٹ کرنا تھا وہاں وہاں پر میں نے آنگ کے نیچے نوز پہ اور پور ریٹ پہ لگایا اب کنٹورنگ بھی میں اسی سے کروں گے آپ دیکھیں گا اور اس کو اچھے سے سیٹ کر لوں گے تو آج کا جو میرا میک اپ ہے یہ پورا ایج ڈی میک اپ ہے اور آپ کو کل کہہ رہتے ہیں ایج ڈی میک اپ دکھا ہے پھر اس کو میں نے کمپیکٹ سے سیٹ کر دیا کمپیکٹ بھی میں نے کنٹورنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کی جو فیس کا شیپ ہے نا وہ اچھے سے آ جاتا ہے اور آپ کے جو بھاگ آپ کو چھپانا ہے وہ بھی اچھے سے چھپ جاتا ہے تو آج کل بھائی کنٹورنگ بہت زیادہ چل لیے لوگ بہت کنٹورنگ کرتے ہیں اور پھر آج میں نے جو ہائی لائٹر لیا ہے نا وہ لکڑ ہائی لائٹر لیا یہ اتنا بڑیا ہائی لائٹر ہے نا اس سے اتنی زیادہ چمک آتی کیونکہ بھائی اب جاڑے آ رہے ہیں تو لکڑ ہائی لائٹر بہت مست رہتا ہے اور ہائی لائٹرنگ کے بھی نا تو میک اپ ہی نہیں ہے تو اپنے فیس کو چمکانے کے لیے یہاں پر میں انگلی سے ہی اس کو فیلا دی رہی بہت بڑیا ہے اور بس یہ انگلی سے اس طرح سے فیلا دوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہو اس کا کلوز چمک دے سکتے ہو اور آپ چاہو دو تھوڑا اور لگا لو میں نے تھوڑا سا کم ہی لگایا ہے پھر میں جو ہے کیا کہتے ہیں بلش ہر لوں گی اور اس کو میں اپنے چکس پہ اس طرح سے لگا دوں گی بلش بھی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہو لائٹ ڈارک آپ اگر پنگ پسند ہے لائٹ پیچ کلر پسند ہے اب وہ میں نا تھوڑا سا جو پاورڈر والا بلش ہر لوں گی اور اس سے میں ہائی لائٹنگ ایریا پہ ہائی لائٹ کروں گی ہائی لائٹر سے اور پھر لپس کے اوپر بھی ہائی لائٹنگ کروں گی یہ بریس کی مدد سے اچھے سے پھیلا دیں گے پھر میں نے کاجل لگا لیا ہے اور آج میں کاجل تھوڑا سا موٹا ہی لگا ہوں گی اور کاجل کے بعد میں لائنر بھی نیچے لگا ہوں گی جیسے آنکھیں کو اچھے سے اچھے چھسی لگیں تو میں نے پہلے کاجل لگایا ہے یہ بھی میں نے لائٹنگ کر لیا ہے اور اوپر نیچے دونوں لگا لیا ہے کاجل اور کو پورا اپنی آنکھوں میں بھر لیا ہے کاجل سے تو آنکھیں کافی اچھے رکھتی ہیں اس کے بعد اس کو سیٹ کرنے کے لئے میں نے لائنر کا یوز کیا ہے نیچے لائنر لگا دیا ہے تو کاجل آپ کو سیٹ رہے گا بلکل بھی نہیں پہلے گا آپ چاہے دھوپ میں کتے گھنٹے لگا کر بیٹھے رہو ایسے بھی کاجل نہیں پھیلتا ہے لیکن یہ والا تو بالکل نہیں پھیلے گا اس کے بعد میں نے گرین کلر جو آئیس ایڈو لگا ہے وہ نیچے پتلے بریس کی مدد سے نیچے کی طرف ہلکہ ہلکہ سا گرین ٹچ دے رہی ہیں جیسے آنکھیں سموکی سی کو بڑھی آسی لگیں اور کارنر پہ میں سلور کلر دے رہی ہوں تو یہی آئیس ایڈو پیلر سے جیسے آنکھیں اچھی سی لگتی ہیں تو یہ آپ جرور کرو جیسے آپ کی آنکھیں اچھی لگیں میک اپ میں کرتے سمجھے پھر میں نے لپ پینسل سے لپ شیپ دے دیا ہے اور لپ بام کا کلر ہی اتنا زیادہ آگیا ہے نیویا کا میں نے لگایا تھا پھر یہ میں نے لیک میں کی کرینہ کپور کھان کا لپ کلر لیا ہے اور اس کو میں نے اپنے اس طرح سے لپ پہ لگا لیا اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی جیلری پہنی ہے اور یہ میں نے اپنی سیٹنگ کر لیا ہے اور یہ میرے کان کے پینگلز تو یہ پورا اور یہ منگل شوتر تو یہ میرا پروپر انڈین برائٹر کرا ہوں کیا کہتے ہیں انڈین میرا دیپا والی میک اپ ہوا ہے تو آپ کو یہ میرا میک اپ کیسا لگا تو پلیز اپنے کمنٹس کے طرح چلو بتائے گا اور میں نے جتنے بھی پروڈیکٹ یوز کی ہیں ان کا لنک میں نے ڈسکرپسن باکس میں دے دیا ہے آپ چیک کر لی جائے کہ میں نے کیا کیا یوز کیا سارے کافی اچھے ہیں ڈی ہیں اور جاڑے کے حساب سے ہیں تو آپ دیکھ لی جگہ ویڈیو اچھے لگیں میکشور لائک شیئر کمنٹس شروع کرے گا تینکیو فور وچنگ با بائے لی وی ٹیک کیر